اور پھر دعوت دیتے ہوئے کرنا کیا ہے دنیا کی بے سباتی سامنے رہنی ہے اور یہ بندے نے یہی کہا کیا یا قوم انما ہاذی الحیات الدنیا مطا اے میری قوم جس دنیا پہ تم اترارے ہونا یہ تو چند روزہ زندگی ہے یہ سلطنت یہ کچن کیبینٹ یہ اہدے یہ کرروفر یہ غلغلہ یہ تن تنہ یہ دب دبا کہا انما ہاذی الحیات الدنیا مطا یہ چند دن کی زندگی ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ آخرت اصل آرام کی جگہ ہے دائی ہمیشہ دنیا کی بے سباتی بیان کرتا ہے رہتا وہ دنیا کی اندر ہی ہے لیکن دنیا کی فنہ کو بیان کرتا ہے کہ یہاں کا ظلم یہاں کا اندھیرہ بھی عارضی یہاں کا اجالہ بھی عارضی وہ نگاہیں پھرواتا ہے اگلے کی انجام کی طرف جو اصل فیوچر ہے اس کی تیاری کرو کہتے ہیں یہ لوگ دنیا میں رہتے ہیں نہیں آخرت آخرت کہتے ہیں بھئی آپ دنیا میں رہتے ہیں وہ فیوچر کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کا فیوچر ہے کتنا دس پندرہ سال کا پوری زندگی محنت کرتے ہیں دس سال سیر پہ رہ کے ریڈائر ہو جاتے ہیں یہ فیوچر ہے اصل فیوچر وہ ہے جو نختم ہونے میں آئے ہیں اصل جیت بھی وہ ہے جو نختم ہونے میں آئے ہیں اصل ہار بھی وہ ہے جو نختم ہونے میں آئے ہیں اور یہ آخرت یہ اصل فیوچر ہے یہ بندہ اصل فیوچر کی طرف لے جا رہا ہے بندے کو لا الہ الا اللہ اور پھر وہ احساس بھی دلا رہا ہے یا الہ الا اللہ کہ میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں تم مجھے جہنم کی طرف ذکیل کے لے جا رہے ہو یہ احساس دلوار ہے کہ ایسا نہ کرو میں تمہیں سنبھال لے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھے جہنم لے جا رہے ہو اور تم مجھے ان لوگوں کی طرف لے جا رہے ہو جن کو پکار کے نہ دین میں بلائی نہ یہاں بلائی نہ آنے والا وقت میں بلائی وہ ہمیں تو بچائی نہیں سکتے اور آخر کار اپنی بات اسی پہ ختم کی میری قوم آج میں تمہیں باتیں کر رہا اور تم مان نہیں رہے ایک وقت آئے گا تم بڑے پشیمان ہوگی لیکن اس وقت کی پشیمانی کسی کام کی نہیں لیکن چونکہ اب میں اپنے ایمان کا کھل کے اعلان کر چکا ہوں تو میں اپنے معاملات اللہ کی سپرد کرتا ہوں وَوْفَوِّضُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ خطرنات ترین حالات بھی کسی کی زندگی میں آجیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دل سے یہ کہیں وَوْفَوِّضُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ میرے مولا میں نے تمام معاملات تیرے ہاتھ میں دے دی ہے اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالعباد اللہ تو دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کا یہ اس کی یقین کا عالم تھا پھر کیا ہوا وہ میں بیان کر چکا ہوں پھل فیراؤن اپنی پوری قوم کے ساتھ غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے اور فیراؤن کی قوم میں سے بھی جو ایمان لائے تھے جس میں یہ بندہ سر فیرس اللہ نے اس کو بھی بچا لیا کیسی بات کچھ دعوت کے اصول سامنے آئے کہ دعوت دیتے ہوئے سنجیدہ بھی رہنا ہے دنیا کی بے صوباتی بھی بیان کرنی ہے آخرت کی جو اصل آخرت کا جو اصل فیوچر ہے وہ بھی بیان کرنے ہیں سامنے والا غیر سنجیدہ رویہ اختیار کریں اس کے مقابلے میں آپ نے غیر سنجیدہ رویہ اختیار نہیں کرنا بلکہ آپ کو غصہ آئے اس غصے کو مصبت طرف لے جاتے ہوئے اپنا پورا وزن دلیل کے زور پر ڈاؤ دیں سنجیدگی پر اتر آئیں اور آپ کی دعوت کو کوئی مزاق بنانا چاہے شوشہ بنانا چاہے لطیفہ بنانا چاہے اس کو نظرانداز کر کے اپنے کام سے کام رکھیں اس کا لطیفہ ادھر ہی رہ جائے گا فیراؤن باوجود کے بادشاہ ہے جب اس نے اپنی قوم کی دعوت حق کو لطیفہ بنانا چاہا وہ لطیفہ بن نہیں سکا اس نے کہا ہامان ذرا محل بناو اس کے اللہ کو ذرا میں چڑھ کے دیکھ لو لطیفہ بنانا چاہا لیکن یہ بندہ سنجیدہ رہا اور ایسا سنجیدہ رہا کہ قوم کی توجہ ادھر گئی نہیں اسی کی طرف رہی مکمل اسی کی طرف رہی تو حضرات محترم دعوت کی جو اصول ہیں جو اسالیب اور اسلوب ہیں وہ موقع محل کے متلاشی ہوتے ہیں متقاضی ہوتے ہیں جیسا موقع محل ہوتا ہے اس طرح دعوت کر دینی پڑتی ہے آپ پڑھے لکھے ہیں لوگ ہیں الحمدللہ میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے میں مطالعے سے بیٹھوں کہ الحمدللہ جینیس لوگ سامنے بیٹھے ہوا ہیں لیکن مجھ جیسے کمزور انسان کو جیسے میرے ایمان ہی نہیں ہے مجھے وہاں لے جا کے بٹھا دیں جہاں کوئی تعلیم ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یقین کریں میں بیان ہی نہیں کر سکوں گا آتا ہی نہیں پھر مجھے بیان کر ہوتا ہی نہیں ہے دعوت ہمیشہ موقع محل کی متقاضی ہوتی ہے تو ہر ایک کو مختلف موقع محل سے سابقہ پیش آتا ہے تو وہاں کیا کریں گے تو قرآن کے اندر جو انبیاء کی دعوتیں بیان ہوئی ہیں جو بذرگوں کی اور صلحہ کی دعوتیں بیان ہوئی ہیں ان کا مطالعہ رکھیں ان کو مطالعہ کرنے سے دعوت کے موٹے موٹے وصول آپ کو سمجھ بھی آئیں گے اور جب آپ کسی کو دعوت دے رہے ہوں گے اور آپ کو سابقہ پیش آئے گا مختلف حالات سے تو اللہ آپ کی فراست کو سنبھالیں گے آپ کے لئے راہیں نکالیں گے انشاءاللہ وہ بات اللہ آپ کے موہ سے نکالیں گے جو خود آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اور میں دعوت پہ زور حضرات مختلف اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ جس قدر نازک دور آتا جائے گا دعوت کی اہمیت اسی قدر بڑھتی چلی جائے گا ہم اپنے اس پر امن ملک میں جو صحابہ کو گانیاں دیتے ہیں جو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کو متنازہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ریاست کے ہوتے ہوئے ہم اسلح نہیں اٹھا سکتے ہم نے اس ملک میں امن بھی ایک برقرار رکھنا ہے تو امن برقرار رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے ہر مسلمان قرآن و سنت کو اپنے مطالعے میں رکھے دعوت سے مسلح ہو جائے اور اپنے گرد و پیش میں دعوت دیں پھر بلے جتنے مرضی شیعتین اٹھیں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں جنات میں سے ہوں وہ ہمارے اسلام کا بیڑا غرق کرنا چاہیں گے جب میں اور آپ کمزور ہوتے ہیں میں اور آپ کمزور نہ ہوں ایمان پہ ڈاکہ نہیں پڑے گا اس لئے دعوت پہ ہر مسلمان نماز کی طرف دعوت اپنے اوپر فرض سمجھے آپ کو بات سمجھ آئیے آپ کوشش کریں میں نے سمجھانا ہے بس آپ کوشش کریں گے اللہ ذلجلال کی قسم سمجھانے کی وہ راہیں نکل آئیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی